اسلام علیکم آپ جاتواست نائن پلاس بالوجی چیپٹر نمبر فور سیلز ان ٹیشوز ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے انڈو پلاس میں کریٹی کولم ہم ایکچلی سیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سیٹالوجی کا چیپٹر ہے کہ سیل کیا ہوتا ہے سیل کسی بھی جاندار کے جسم میں سب سے چھوٹی زندہ چیز ہے اور اس کو چھوٹی چھوٹی ساختیں بناتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اورگنیلیز اور ہم ایک ایک کر کے اورگنیلیز کو کور کر رہے ہیں اور آج ہمارا نیکسٹ اورگنیلی ہے انڈو پلاس میں کریٹی کولم ٹھیک ہے تو اورگنیلی کوئی بھی ایسی ساخت ہوتی ہے جو سیل کے اندر مجود ہے اور سیل کی ساختوں کو بناتی ہے تو وہ اورگنیلی ہوتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس اورگنیلی ہے انڈو پلاس میں کریٹی کولم انڈو پلاس میں کریٹی کولم is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear involved دیکھیں انڈو پلاس میں کریٹی کولم کیا ہوتا ہے آپس میں ملی ہوئی نالیوں کا ایک جال ہوتا ہے جو سیل کی سیل میبرین سے لے کر nuclear یعنی کہ nuclear میبرین کی طرف کیا ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے extend کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایسی نالیاں ہوتے ہیں جن کے اوپر ribosome attache ہوتے ہیں ہم نے اس انڈو پلاس میں کریٹی کولم کی بات کی تھی جب ہم ribosome کی location کی بات کر رہے تھے کہ ribosome کیا ہے اب جو انڈو پلاس میں ریٹی کولم کے ساتھ ribosome attache ہیں اس کو ہم کہتے ہیں rough انڈو پلاس میں ریٹی کولم اور جس انڈو پلاس میں ریٹی کولم کے ساتھ ریٹی کولم نہیں جوڑے اس کو ہم کہتے ہیں smooth انڈو پلاس میں کے ریٹی کولم سمجھا گی ہے تو یہ ہمارے پاس rough اور smooth اس کی ہم مزید انہی دو ٹائپس کے اوپر بات بھی کریں گے ان کے کام کیا ہوتے ہیں پہلے ہمارے پاس rough endoplasm reticulum so named because of its rough appearance تو اس کی خردری صدا کی وجہ سے اس کو ہم rough کہتے ہیں due to numerous ribosomes that are attached to it اور وہ خردری صدا کیوں ہوتی ہے تو اس کے اوپر ribosomes attached ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے rough ہمارے پاس یہ endoplasm reticulum ہے جس میں ribosomes دانے دار سافت ہیں جوڑی ہوئی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں rough endoplasm reticulum due to the presence اب اس کا کام کیا ہے rough endoplasm reticulum کا کام کیا ہے due to the presence of ribosomes rough endoplasm reticulum serves as a function of protein synthesis ظاہر ہے ribosome کا جب ہم نے function پڑا تھا تو ribosome ایک ایسی factory ہوتی ہے جو protein synthesis کرتی ہیں اور اگر وہ rough endoplasm reticulum کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں تو rough endoplasm reticulum بھی کیا کرتا ہے protein کو synthesize کرتا ہے جو بھی ribosome protein بڑھاتی ہے وہ rough endoplasm reticulum کی نالی میں چلی جاتی ہے پھر وہاں سے آگے جہاں اس کو بھیجنا ہو وہاں بھیجیا جاتا ہے اور دوسری type کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی ایک نالیوں کا جال نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو ribosome جوڑے نظر نہیں آرہے اور یہ آپ کو smooth نظر آرہی ہے ہموار نظر آرہی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس smooth endoplasm reticulum تو اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں smooth endoplasm reticulum late ribosomes end is involved in یہ ribosomes کے بغیر ہے اس کے اوپر ribosomes نہیں جوڑتے اور یہ کس میں involved ہوتا ہے lipid metabolism lipid جو ہم ہماری خوراک ہوتی ہے body کے اندر بھی lipid ہے اس کو جب metabolism کرنا ہو اس سے جڑے reactions کرنے ہو اس کو modify کرنا ہو یعنی کہ اس سے جڑے chemical reactions اس میں ہوتے ہیں اور دوسرا اس کا کام کیا ہے transport of material from one part of cell to others تو یہ cell کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک materials کی transport بھی کرتا ہے اس کی مثال ہم سادہ سی یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک بڑے سے شہر میں ہر گھر کا فالتو پانی صحیح سلامت ہم نے کسی ایسی جگہ پہنچانا ہے گلیوں کو خراب کیے بغیر جہاں پر اس کو store کیا جاتا ہے یا جہاں پر اس کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے پورے شہر میں ایک نالیوں کا جال پھیلایا ہوا ہے جو پورے شہر میں اس پانی کو لے کر safely اس جگہ پر جاتا ہے ویسے ہی نالیوں کا ایک جال ہوتا ہے cell کے اندر جس material کو safely کہیں بھیجنا ہو تو اس جال میں بھیجیا جاتا ہے اور یہاں سے آگے چلا جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک کام ہے it also detoxifies harmful chemicals اور یہ زہریلے chemicals کی زہریلہ پان بھی ختم کرتا ہے that have entered the cell جو cell کے اندر چلے آتے ہیں یعنی کہ جگہ کا کام ہے نا یہ کیا کرتا ہے ہمارے اندر انٹر ہونے والے drugs کی detoxification کرتا ہے تو یہ liver کے cells میں یہ organically وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے liver کے cell میں اس کی اس organically کی بہتات ہوتی ہے وہاں پر یہ زیادہ پائے جاتا ہے اور drugs کی اور جتنے بھی باہر سے زہریلے chemicals آتے ہیں ان کے زہریلے پان کو یہ ختم کرتا ہے اس کی دو رو types کا پتہ ہو آپ کو اور اس کی definition کا پتہ ہو اس میں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے لازمی پوچھنا ہے